اسلامی ویورز میں نے بزوان چیما ویڈیو آف کپٹل سمارٹ سیٹی سوائیٹی کی طرف سے آپ کو یہاں اس کی برینڈنگ میں نظر آ رہی ہے بل بورڈز ہیں اور اس کے ساتھ جب سوائیٹی آپ اس کو لانچ کرے گی جو باقی آوٹلٹس ہوں گی تو سوائیٹی اوورال کپٹل سمارٹ سیٹی کی ورث میں کافی زیادہ اس بلڈنگ کے آنے سے اضافہ ہوگا اگر آپ نے ریسنڈ سمارٹ سیٹی سینٹرل کی جو بیلٹنگ آپ نے ٹینڈ کی ہو تو وہ اس پوائنٹ پہ رائٹ سائیٹ جو پوائنٹ ہے اس جگہ پہ ہوئی تھی اور سامنے والی سائیٹ پہ تاب یہ روڈ پہ سٹریڈ لائٹس ورہا تھیں لیکن سامنے والی سائیٹ پہ یہ جو پارکنگ کے آریا یہ سارا کارپٹ نہیں تھا لیکن سوائیٹی کی طرف سے ابھی سارے ایریا کو کارپٹ کیا جا رہا ہے اور فیوچر میں یہاں پہ کوئی ایسا ہائی ریس بلڈنگ یا اس طرح کی چیز ہوگی جس کے لئے پارکنگ ریکوائیڈ ہوگی وہ سائیٹی ایٹسیل کنسٹرکٹ کرتی ہے یہاں کسی تھرڈ پارٹی کو وہ آؤٹسورس کرتی ہے ڈیپینڈز اون سائیٹی بٹ یہاں پہ دیفرینٹلی کوئی نا کوئی کمرشل بڑی آؤٹلیٹ آنے کی شیئر چانسز ہیں کیونکہ سائیٹی نے اتنا بڑا ایریا کسی کو بلاوجہ بغیر کسی فائدے کے دوزار سی باتہ ڈیویلپ نہیں کیا ہوگا اچھا یہ لمائر میں آپ آگے جا کے کروس ایک جنکشن پوائنٹ ہے اس میں رائٹ سائیٹ جاتے ہیں تو آپ کو ڈیم کی ویو ملتا ہے سپسپیکلی اور آگے کی طرف جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو ڈیم کا ویو ملتا ہے میں آپ کو دونے اور یہ وزٹ کرا جاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایڈیا مل سکے کہ اس وقت یہاں پہ اوورسیز ایسٹ کے اپوزٹ سائیٹ پہ جو وارٹر بارڈی تھی اس کے سراؤننگ میں اچھا یاد رہیں سائیٹی ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لانچ کیا گیا سائیٹی کی طرف سے جب اس کو لانچ کیا جائے گا اوفیشلی ہم آپ لوگوں کو لازمی اپ ڈیٹ کریں گے تمام ایمبرز کو کہ سائیٹی کی طرف سے یہاں پہ یہ پرڈکٹ لانچ کی جا رہی ہے اوفیشلی بھی سائیٹی نے نہ یہ والے ایریا لانچ کیا نہ اس سے پہلے جہاں پہ میں نے آپ کو سارا وہ ریزنشل بیلڈنگ کے والے میں بتایا وہ ایریا لانچ کیا ہے نہ اس سے آگے جہاں پہ سائیٹی کے ہیڈ آفیس بنا ہوا ہے پار کی بیک سائیٹ پہ کافی ایلیویٹڈ پوائنٹ ہے اگر وہ لانچ ہوتا تو وہ اوورسیز کی ایلیویشن کو اوورکم کر جائے گا کیونکہ اس وقت سب سے ریزنشل ایلیویٹڈ پوائنٹ جو ہے وہ اوورسیز پرائیم ہے جو آپ کو سامنے والی سائیٹ پہ بلوک نظر آ رہا ہے بلوک ایف یہ سب سے زیادہ ایلیویٹڈ ہے اس سے اگر آپ یہاں نیوٹرل کمپیریزن دیکھیں تو آپ کو کلیرلی ویزیبل ہوگا یہاں پہ جو آفیس اوری سائیٹ ہے وہ زیادہ ایلیویشن میں آتی ہے ان تینوں ایریاز کو ابھی تک لانچ نہیں کیا گیا اس کے لئے یہاں پہ جو رائٹ سائٹ پہ رہی ہے وہاں پہ کیا پرڈکٹس لانچ کی جاتی ہیں ابھی سپیسفیکلی تو سائیٹی کی طرف سے یہ اناؤنس نہیں ہوا کہ یہاں پہ کیا پرڈکٹس آئیں گی بہت دیفرینٹلی وہ پرڈکٹس جتنی ہوں گی وہ کمرشل بیلڈنگ ہی ہوں گی ریزنشل بیلڈنگ یہاں پہ چانسز بہت زیادہ کم ہیں کیونکہ یہاں پہ دیفرینٹلی لامائر جیسا پرڈکٹ آ رہا ہے جو ایک ڈاؤنٹون کمرشل پرڈکٹ ہوگا یعنی کہ جہاں پہ کمرشل جتنی آوڈلیٹس ہیں وہ فوڈ کی آوڈلیٹس ہوں وہ کلوڈنگ کی آوڈلیٹس ہوں وہ آپ کی فیشن آسیسٹیز کی آوڈلیٹس ہوں وہ کوئی برنڈیٹ آوڈلیٹس ہوں وہ تمام کی تمام آوڈلیٹس سوائیٹی پلان کر رہی ہے کہ لامائر میں لے کر آئے تاکہ سوائیٹی ایک دنسٹکٹف اپروچ لے لے کہ کیپٹل سمارٹ ہٹی نے دبائی کو پاکستان میں انٹرڈیوز کروایا اور اتنے اچھے ویو کے ساتھ کہ جتنی چیزیں دبائی میں اویلیبل نہیں ہیں یعنی دبائی سے آپ کو یہ پہاڑوں کا ویو یہ جو خیری مورت رینج ہے اس کا ویو نہیں ملتا دبائی سے آپ کو وارٹر فرنڈ کا ویو ملتا ہے لیکن اس طرح کا ویو نہیں ملتا جس طرح کے یہاں پہ آپ کو نیچرل ویو آویلیبل ہے تو دیفنیل اس کو بیسٹ آف دی بیسٹ سوائیٹی کیش کرنے کی کوشش کرے گی اب یہ آپ جب لامائر والے کمرشل بیلنگ میں آتے ہیں جہاں سے میں ویڈیو سٹارٹ کی تھی آگے موف کرتے ہیں تو آگے آپ کو کافی زیادہ ایریہ ایسا ہے جو آپ کو ڈیویلپ ہوا نظر آتا ہے اس سارے ایریہ کو سپیسفیکل میں بتا دوں کہ ان میں سے کچھ بھی ایریہ ایسا نہیں ہے جس کو لانچ کیا گیا ہو اب بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ میں پچیس سو سے تین ہزار کنال اگر کاؤنٹ کروں تو اتنے کی آپ سپرٹ سوائیٹی بنا سکتے ہیں یعنی راول پرنڈی اسلامباد کے ڈومین میں آپ کو سات سو کنال تین سو کنال دو سو کنال ہزار کنال پانسو کنال کی ملٹیپل سوائیٹیز نظر آتی ہیں تو آپ تین ہزار کنال جو آپ نے ایریہ ڈیلیور بھی کر دیا ہو لیکن انٹینشلی اس کو بھی تک سیل نہیں کیا ہو اس کا مطلب ہے کہ سائیٹیز پوجیکٹ کو کافی لانگ ٹم دیکھ رہی ہے یعنی کہ اگر سائیٹیز کا ایچرل کا یہ فلیکشپ پوجیکٹ ہے تو اس کو فلیکشپ پوجیکٹ کی طرح ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے یعنی اس کو ایسے سر سے اتارنے والا کام نہیں کیا جا رہا کہ جس طرح ہوتا ہے کہ سائیٹیز لانچ کی گئی بیچی پیسے لیے آگے چلے گئے اگلا پر جگ جا کے لانچ کر دیا تو سائیٹیز کو انٹم تک لے کے جانا چاہتی ہے کہ جتنا اس کو بیسٹ آف دی بیسٹ ہو اتنا اس کو یہاں پر چیزوں کو لانچ کیا جائے اب یہ ایریہ سارا جتنا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ایریہ میں فیزیکلی کوئی بھی انڈویجول چاہے تو اپنے اون پہ یہاں پہ ایکسیس لے کے آ سکتا ہے پہلے یہاں پہ سائیٹی کا کیمپ آفیس تھا اب کیمپ آفیس کو باہر موف کر دیا گیا ہے یعنی کہ چکری روڈ کا جو گیٹ نمبر ٹو ہے اس کے بالکل اپوزٹ سائیٹ پہ آپ کو جو ایمپلائیز ہیں ان کے کیمپ آفیس کی ریزڈنس ان کی مشینری کے جتنے آپ کا سٹوریج ہے تمام چیزیں وہاں پہ نظر آتی ہیں اور یہ سارے ایرئے کو مکمل طور پہ تیار کر دیا گیا ہے جس فر کمرشل پرپرز یہ آپ کو بیکسٹر پہ چہان ڈین کی پریمیسیز نظر آتی ہیں اور یہ آپ کو لامائر کی پریمیسیز نظر آتی ہیں لامائر ہی ہیں جو بھی اس کو کہہ لیں فیوچر میں جب چیزیں لانچ ہوں گی یہاں اس کا سپیسفیکلی میپ لانچ ہوگا تو تب آپ کو بتا سکوں گا فردہ ٹائم ونگ آپ صرف اس کا ویو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کے ایریا بنتا ہے جب سائٹی اس میں مزید چیزیں یہاں پہ ڈیویلپ کرے گی تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ کر دوں گا تو اوورال سائٹی میں اس وقت جو ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس ہے میں آپ کو اس بلوک میں دکھا دی جس کو ابھی لانچ نہیں کیا گیا اگر آپ ہو کپیٹل سمارٹ ٹی اور لاہور سمارٹ ٹی موکن کے حالے سے کچھ معلومات چاہیے ہو تو میرے نمبر آپ کی سٹرین پر ایویلپل ہے مجھے ویڈس ایپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مجھے ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ